انٹرنیٹ میں ایک ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے کیسے؟ ایک بچہ ڈوب رہا تھا ہنڈن کینال میں اور اسے اترا خندی دھرمسین نیگی نے بچایا باوجود اس کے وہاں کئی سو لوگ بوجود تھے لیکن کسی نے اس بچے کو بچانے کی جہمت نہیں اٹھائی اس دوران اترا خندی دھرمسین نیگی وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اس بچے کو بچایا آز دیبھومی ڈائی لاغ کے منچ پہ جلڑے ہیں نیوی کے پورو مرین کمانڈو اور گوتا خور دھنویر نیگی صاحب بہت بہت دھنیواد اور آپ نے جو دکھایا ہے آج اس کی وجہ سے پورا اترا خند آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہے اور ہم لوگوں کے لئے بھی ایک گورو کا وشعہ ہے کہ جب وہاں سیکڑوں کی تعداد پہ لوگ موجود تھے ہمت کے اول آپ نے دکھائی وہ کیا گھٹنا کرم رہا جنہا اس کے بارے میں بتائیں گے جائے بھومی دے اترا خند میں اپنے اوپس سے آ رہا تھا نوڑے میں سیکٹر ورم میں میرا اوپس ہے تو میں جیسے اپنا اندرہ بھرم کے پاس پہنچا تو وہاں پر دیکھا کافی بھی کٹھا ہو رہی ہے تو میں نے بھی سائیڈ میں اپنی اسکو کی کھڑی گیا اور میں سوچا کہ یہاں پر کوئی ایکسٹینڈ ہو گیا ہو تو ایک آدمی چلا رہا تھا میرے بچے کو بچاؤ میرے بچے کو بچاؤ اب میں نے پوچھے کیا ہو گیا بھائی ایک وہاں پر کوئی آدمی تھا اس نے بتایا ان کا بچہ پانی میں گر گیا ہے میں بولا کہ یہاں پر جانے کا رسطہ کیونکہ سامنے سے فینسنگ تھی اور بڑا بڑا گراس وہاں پر تھا میرے کو دیکھنے چاہتا تو میں وہاں پر گیا جہاں پر فینسنگ کٹی بھی دی میں نے وہاں پر پھٹا پھٹا اپنی کمیز نکالی اور میں سیدھا نیچے گر گیا جمپ کر دیا میں نے بیدی وی وہاں پر ربل تھا اور میرے کو تھوڑا چوٹ بھی آئی جو ہاتھ پہ لے گیا میں نے پوچھ دیکھا نہیں آپ نے دیکھا تھا میں سیدھا پانی میں کود گیا وہ بچہ لاس مومنٹ میں چل رہا تھا اس میں اگر میں تھوڑا سے بھی لیٹ ہو جاتا تو وہ بچہ سائد ختم ہو جاتا میں نے اس کو پکڑا گرائب کیا اپنے کو سیپ سیٹ ڈسٹنس میں رکھے اور اس کو ربل کے پاس لیایا ربل میں اس کو اٹھایا وہاں سے ایک لڑکا اور نیچے اٹھا اس نے بھی میری ہیلپ کی ہم نے کیسے اوپر چڑھایا اس کو اس کے بعد میں نے اس کو سی پی آر دیا کارڈیو پلمیرک ڈسٹر سٹیزن اس میں اس کا پانی اندر سے بہا نکلا اس کا باپ میرے کو ہاتھ جوڑا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو ایرکسہ میں پڑھایا اور میں بھی اپنے گھر چلا گیا تھا مجھے اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ میں یہ ویڈیو وائرل ہے اس کی تمام چرچہ ہو رہی ہے ہاں جی مجھے بعد میں معلوم پڑھا جب میرے دوستوں نے یا ہمارے گروپ والوں نے مجھے پتایا کہ آپ نے نیگی سے بہت اچھا کام کیا میرے سپورٹس کے بندوں نے ہمیں پتا چل گیا تھا آپ میرے کو جگہ جگہ سے پھون آ رہے ہیں میرے آفیس سے نیبی سے مطلب میرے کمانڈر پھوٹس سے ہمارے سوشل گروپ سے لوگوں سے جیسے آپ سے بتائیے آپ پہاڑ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیسے آپ شامل کیسے ہوئے تھوڑا بتائیے اپنے بارے بے میں بیسیکلی اترا خند میں پاوڑی گھڑوال سے ہوں گھڑی دوچوں پٹی پاو بلوگ بسلڈ میرا گاؤں ہے بسلڈ جو گاؤں ہے شاید آپ نے تین ہفتہ پہلے ہمارا چاچا کا لڑکا لڑک میں سہی دو آتا ٹینک میں ہمارا گاؤں ہے بسلڈ تو میں نے بسلڈ میں چپڑیوں دو جگہ ہیں پہلے پاوڑ پڑھتا تھا اس کے بعد چپڑیوں سے میں نے دسویں کی تھی سین سے اس کے بعد میں بومبے چلا گیا بومبے سے میں بھٹی ہوا اور میں نے انڈین نے بھی جوائن کر دی میرا اسٹارٹنگ ٹریننگ وہاں گوہ میں چلا تھا اس کے بعد میں پروپرسنل ٹرننگ کے لئے جامنگر کیا تھا اس کے بعد میں نے ڈائبنگ کورس کیا گوتا خور بولتے ہم اس کو نیوی میں ڈائبنگ سکول ہمارا پوچین میں وہاں پہ کافی طب کورس ہوتا ہے اس کے بعد مارین کمانڈوں کے لئے جو ہمارا بومبے میں اس کا انیس ایوی منیو انڈیا کے ڈیفرینٹ پارٹ میں ہم نے ٹریننگ کی جیسے بیل گاؤں آرمی کے ساتھ اسٹارٹنگ اس کے بعد اپنے بومبے ایوی منیو میں ٹریننگ آگرہ پیرہ جمپ بینگلور پونے ڈیفرینٹ پلیسز ایک سالٹ کی ٹریننگ کے بعد ہم پاس ہوت وہاں سے سری لنکا پی کے اپ انڈین پیس کیپنگ پورس اس کے بعد میں سومالیا میں تھا میں پیس کیپنگ پورس کے ساتھ دو ٹریننگ میں نکلے دورنگ کارگل میں وہاں پہ تھا اور میرے ساتھ کے دور بندے سہیر بھی جاتے ہیں اس کے بعد میں اپنی انڈینٹی میں آیا اور جولائی دو ہزار میں میں نے نیوی چھوڑ دیا اس کے بعد میں میں نے سیویل لائٹ میں انٹرنیرسل مارکٹ میں جوب کیا مریٹ مریٹ ایم مینس سمگدر میں ڈیبنگ فیلڈ میں ایجی ڈیوڈر اور ایجی ڈیبنگ سپرویجر اوکی لوگ ڈاؤن تک میں کرتا رہا ڈیبنگ 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 سومالیا جہاں پہ بہت زیادہ سمگدر ڈاکو ہوتے ہیں ڈاکو نہیں آج کی دیت میں وہ تیریسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مرچنگی بھی ویسل رہے ہیں ان کو ایجی کر لیتے ہیں پھر رینسم مانگتے ہیں لاکھوں ڈالر مانگتے ہیں لوگوں کو kill کرتے ہیں ہمارے جیسے جو سمگدر میں نوکل کرتے ہیں وہ ہم مرچنگی بھی کے سیپوں کو ہاں سے ریشکیو کر کے لاتے تھے ان کو سیوڈ کر کے لیا داتے ہیں مارسل مارسل میں ایک بار ہمارے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا ہوا تھا کہ ترائنگ تو اپروچ آور بیسل اور ہم نے ان کو ریٹیل ڈیٹ فائرنگ کیا اور وہ دیر رن ہوئے ہیں باقی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس مہوں پر اور لوگ ڈاؤن کے بعد میں نے بہار نہیں گیا کبھی نورڈا میں ایک انسیوٹ ہے مرچنڈ نیوی گا میں وہاں پر اس کا نام ہے سی امٹی سینٹر اور مری ٹائم انسیوٹ ہوں نورڈا اور ایم دیر ایج سیپٹی ان سیکیورٹی انسٹرکٹر اور اتباق سے میں اس دن اور پر شہرہ تھا یہ خادصہ ہو گئے راست میں ان ایم تھینک پلو گاڈ کہ اس نے مجھے یہ کام دیا کہ میں نے اس لڑکے کی جندگی بچائی ہے دنویر جی ایک اور بات تھوڑا سا بتائیے نا کہ یہ جو مارکوز ہے یا مرید کمانڈو ہے یہ کتنا ٹف ہوتا ہے یہ بننا کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے چھبے سے گیارہ میں پہلی بار ہم لوگوں نے سنا جاتا کہ ممبئی میں مرید کمانڈو آ گئے ہیں جس سے میں چھبے سے گیارہ کا حملہ ہوا تھا سر یہ بہت ہی طب فورس ہے جو بن جاتا ہو میں اس کو بلوں گا لکھی آدمی ہے کیونکہ اس میں ڈیفرینٹ پیسے میں جاننا پڑتا ہے یہ آپ کی جنگل وارفئر ٹرننگ ہوتی ہے بہت چاہیے کہ کوئی اگر آپ کو انجری ہو جائیتے آپ فورس نہیں کر پاتے ہو آپ کو پیرٹوپنگ کرتے کرنی پڑتی ہے انڈر وارٹ ڈائیویں گ کرنی پڑتی ہے جیسے فیجیکل ہی ہو گیا مینٹیل ہی سٹریس ہو گیا اور آپ کو اس سے بہر آنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ سوچ لوگ کی ملدہ بہت سارے لڑکے آتے ہیں اور بہت کم اس میں سکسس ہو پاتے ہیں جب انہیں یہ فورس دوائن کیتے تھیں ہم اترہ کھنکے میں ایک خیال سے چار پانچ چھے لڑکے رہنگے میکشم ڈائیویں گ کرنی پڑتا ہے جو ایک سال بات پاس آڈ ہو جاتا ہے ڈائیویں گ کرنی پڑتا ہے اور آپ وہ لکی میں سے ایک تھے ڈائیویں گ کرنی پڑتا ہے جیسے جیسے ایر فورس میں گرود سپیشل فورس ہے آمی میں سپیشل پیرا ٹوپرز ہیں ویسی نیوی میں جو آپ مارکوز ہیں یا سپیشل مارین کمانڈوز یہ ہوتے ہیں کریکٹ سر you are right آرمی میں ہوتے آپ کا پیرا سپیشل ساتھ میں این ایسی ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی گارڈ جو انٹی تیریش سکوٹ ہوتا ہے ایر فورس میں آپ کا گرود سپیشل ہے نیوی میں ہے مارین کمانڈو فورس جس کو کہ ہم دوسرے نام میں بولتے ہیں مارکوز یا نی مگرمچ میک 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 ایک ایسے گاؤں سے نکل آؤں کہ جہاں پہ ہم نے ایک شیط لائب دیکھتی کہ پینٹ پینٹ کے ہم جاتے تھے جوتے نہیں ہوتے تھے دور 6 کلومیٹر سکول پہتا میری چوپڑی گاؤں ایک ٹھیک ہے اور بھگوان کا بہت تو ہے سکر ہے کہ میں اس لیو پر پہنچ آج تو وہ دن بہت سنگرشو کے تھے جب کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس تو وہی سٹرگل تو آپ کو آگے لے جاتا ہے صحیح سر جو ہمارا بچپن بیتا ہے ہم نے گاؤں میں ٹف ٹائم جوتے نہیں تھے کپڑے نہیں تھے گاؤں خیتوں میں ہر لگانا اس کے بعد اس کو جانا ہر کام پانی لانا لکڑی جانا جنگل میں جا کے اس نے ہمیں اتنا موجود بتایا نیچرلی کی جب ہم یہ نیوی میں گئے اور یہ کمانڈو کورس ہمارے لگتا تھے کہ بہت کچی ہے کیونکہ ہم آلڈی اس لائک تھے اور آج بھی ہمارے لوگ بہت اچھا کرتے ہیں بکاوز کی پاڑوں میں کچھ بھی نگور ہو بھی اتنا سٹرگل ہے کہ آپ کو چھے کلومیٹر پیدا اس کو جانا ہے وہاں سے چھے کلومیٹر پیدا جانا ہے چپل نہیں ہے ساتھ میں کچھ بوجھا بھی اٹھا کے لے جانا ہے ہے کی نہیں؟ آپ نے بھی دکھاؤ یہ پیس اندرے میں جاؤ پانی بھر کے لوگ پسوں کے لے جاؤ جنگل ان کو لکڑی لانا ساتھ میں جہاں لیا تو گھر میں لٹ پڑتے تھے تو وہ سب یادیں وہ سب اسپریتیاں ہمیشہ جیون میں ساتھ رہتی ہیں جی سر میں تو جو بھی ہم مینات کر کے جہاں پہ بیٹھے ہیں بڑیاں پنجابیوں کی بیچ میں یہ ہماری جو جو یہ جنریشن اس نے بہت ٹک ٹیم لیا اور ابھی تو اتراخن کافی بدل گیا سر بدل گیا ہم تو نیوزوں میں سنتے ہیں ابھی مجھے جانا بھی ہے ایسے گاؤں اگلے ہفتے میری مدر کی ٹیاتھ ہو گی تھی 28 پچھلے میں نے تو ہم پیترکوڑی کے لئے گاؤں جائیں گے 25 تاریخ چلی دھنڈی جی مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور خاص کر جو کارے آپ نے کیا ہے ایسے موقع پر جب سب لوگ وہاں پر تھے اور تماشبین بنے ہوئے تھے اس دور میں آپ نے بینا اپنی چنتہ کیے اس بچے کی جان بچائی اس کے لئے آپ بہت سادواد کے پاتر ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اتراخنڈی دوسروں کے لئے دوسروں کو بچانے کے لئے اپنی جان کی باجی لگا دیتا ہے بہت دھنیواد آپ کا دیبھومی ڈائلوگ کے مچ میں آنے کے لئے جے ہند جے اتراخنڈ جے مارکوز بہت دھنیواد بہت دھنیواد ہماری اس خاص پیشکس کو دیکھنے کے لئے